بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کناب دو و ایہ کنستین میرے قابلے درام اسپیکر صاحب میرے رفقہ اسلام علیکم سر میں نے آپ سارے موزز عراقین کی گفتگو سن لی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ میرا بھی اسی صوبے سے تعلق ہے اسی علاقے سے تعلق ہے اور میں شاید کوئی ان کا کچھ لوگوں کا کوئی اور سورسز بھی ہو یا ہو میں تو مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ ڈپینڈ کرتا ہوں بجلی کے اوپر اور میرے پاس کوئی بیس سال پہلے اسپیشل ایک فیڈر آیا تھا ٹوویل کا شوران کے لیے اور اس کے بعد اس فیڈر کے اوپر وابڈا نے سینکرو نہیں تو کم سے کم کوئی ستہ رسی سو گاؤں اس پہ الوکیشن کر دی فور ویلیج الیکٹریفیکیشن اچھا سر بڑی میں نے محنت کر کے پرائیم میسٹر شوکت عزیز صاحب کی مہربانی ہے اور میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے نوطال سے لے کے شوران تک کوئی ساٹھ باسٹھ کلومیٹر کا سپیشل ایک پائپ لائن مجھے دی چار انچ کی کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بھاگ تک اگر یہ گیس بھاگ سے آپ گیس لیں گے تو یہ شوران تک پہنچے گی نہیں تو اس لیے آپ کو ڈائریکٹ لی بیل پٹ سے لینی چاہیے میں بجلی کی طرف بھی آتا ہوں مگر میں آپ کو گیس اور دونوں ڈپارٹمنٹ کیوں کہ عمر ایوب صاحب سے تعلق رکھتے اور مجھ سے لگتے تو میں ایک آپ کو چھوٹی سی داستان اپنی بھی سنو سر اس درمیان میں یہ ہوا کہ رحسانی صاحب کے حکومت آئی ہماری آواز بھی بند کر دی گئی ہمیں اسمبلی میں بھی نہیں آنے دیا گیا ہمارے نونوں آدمی قتل ہوئے ان کی ایف آئر تقت نہیں ہوئی کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اپوزیشن کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا اب میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں پاکستان کی عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں جہاں نو قتل ہوں اور ایف آئر داخل نہ ہو اور مہینوں نہ ہو مجبوراً اس ایف آئر کے لیے میں ہائی کورٹ تک جانا پڑا کو پہنچاؤں گا بھی صحیح ان کو لکھوں گا بھی صحیح اور کوشش کروں گا کہ میں خود ان سے مل کے جو صورتحال اس وقت گیس اور بجلی کی ہے وہ ان کے گوشت گزار کروں اور ان سے ریکویسٹ کروں کہ وہ متعلقہ وزارت وابڈا سے ان کو بلائیں اور بتائیں ان سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں بجائے علیدہ ایک ایک رائے دینے کے ہم دوستوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے ایک وفد بنا کے بھی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ایک اپوزشن حکومت کا مسئلہ نہیں ہے یہ جام صاحب کا مسئلہ نہیں ہے یہ بلوستان کے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے اور مجھے آج کاش جام صاحبی یہاں ہوتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میری آواز کم سے کم ان تک پہنچتی اس دن بھی میں بولنا چاہتا تھا مگر بدقسمتی سے ہاؤس کی کورم کی نشاندہ ہی ہو گئی اور میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکا میں آپ دوستوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا مگر مجھے آپ لوگوں کا بھی تعاون درکار ہوگا